اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائی ترہن والا ہے چلو میلہ دیکھیں یہ ایک مقالمہ ہے اے خاندان میلہ دیکھنے جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں میلہ کہتے ہیں کس کو ہیں ایسی جگہ جہاں جھولے کھیل تماشے سرکس کتری تماشے علاقائی دستگاریاں کھانے پینے کی چیزیں اور بہت کچھ عام لوگوں کی تفریقے لیے ہوتا ہے میلے سال میں ایک دفعہ مخصوص جگہوں پر لگتے ہیں بھائی یہ تو بڑا خطرناک کرتب ہے کئی شخص یہ گھرنا جائے یہ موت کا کونہ ہے جس میں نہیں وہ نہیں گرے گا کیونکہ وہ اس کرتب میں ماہر ہے یعنی یہ جو کرتب دکھاتے ہیں یہ بہت ماہر ہوتے ہیں کام میں مہارت نقصان سے بجا لیتی ہے کبرٹی کا کھیل اتنے زیادہ لوگ کیوں کھیل رہے ہیں یہ کھیل مل کر ہی کھیلا جاتا ہے مل کر بہت سے دلچسپ کھیل کھیلے جا سکتے ہیں باجی یہ پتلیاں تو میری گڑیا جیسی ہیں لیکن میری گڑیا تو ان کی طرح چلتی ہے اور نہ بولتی ہے باجی کیا جواب دیتی ہیں کہ یہ پتلیاں جو ہیں یہ خود نہیں بول رہی ہیں بلکہ ان کے پیچھے پردے کے پیچھے بیٹھا ہوا آدمی بولتا ہے اور لگتا ہے ایسے ہے جیسے پتلیاں بول رہی ہیں داگے کی مدد سے پتلیاں کو حرکت دیتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ وہ بول رہی ہیں اور ہاتھ پوہاں ہلا رہی ہیں پوچھنے اور بتانے سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے مجھے تو بھوک لگی ہے میں تو گول گپے کھاؤں گی یہ میلے میں ایک فود سٹال ہے مجھے تو گرم گرم جلیبیاں پسند ہیں جلیبی ایک مٹھائی کا نام ہوتا ہے اور اس کے بعد میں تو چٹ پٹی چھاٹ چھاٹ کھاؤں گی ہر کوئی اپنی اپنی پسند کی چیزیں بتا رہا ہے اور کتلمہ اور سموسے دیکھ کر میرے موں میں پانی بھرائے ہیں جب کوئی مزے مزے کی چیز نظر آتی ہے تو موں میں پانی بھراتا ہے اچھے چٹ پٹے کھانے ہمیشہ سے انسان کی پسند رہی ہیں بلکہ میلوں پہ کھانا دیکھنا چاہیے کہ صاف سترا ہے باجی یہ چاٹ بڑی مزے دار ہے آپ بھی کھائیں بھائی گرم گرم جلیبیاں کھائیں بہن نے جواب دیا مل بانڈ کر کھانے میں خوشی بھی مزہ بھی زیادہ یعنی سب کو مل بانڈ کر کھانا چاہیے بھائی نشانہ کیسے لیا جاتا ہے میلے میں ایک بندہ نشانے لگوارا تھا بیلونز کو بندوق اس طرح سے پڑھو وہ بندوق شلانہ بھی سکھا دیتا ہے جو کام نہ آتا ہو سیکھنے سے آ جاتا ہے تو پیارے بچوں ہر کام کرنے سے سیکھنے سے آتا ہے آپ بچے جو ہیں وہ اس پہ جھولے پہ ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں ہوا میں اڑھئیم اور دیکھو یہاں سے سارا میلہ نظر آ رہا ہے جب آپ اونچے جائیں گے تو آپ کو ساری چیزیں نظر آئیں گی اوہ خدایہ وہ دیکھو نیچے سرکس کا شامیانہ گر گیا ہے اپنا اپنا مشاہدہ ایک دوسرے کو بتائیں مشاہدہ ہوتا ہے دیکھنا جو چیزیں آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس کو مشاہدہ کرنا کہتے ہیں بچاؤ بچاؤ جہاں شامیانہ گرہ وہاں پہ ایک بچہ 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 کیا شور مچا رہا تھا میرا ہاتھ پکڑ لو میں تمہیں باہر نکالتا ہوں دوسرے آدمی نے ہاں میں تمہیں باہر نکالتا ہوں مشکل میں دوسروں کو اکیلہ نہیں چھوڑتے مشکل میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں یہ کہانی کی کتاب تو تیس روپے کی ہے باجی کتابوں کے سٹال پہ اسے پوچھتی ہے میرے باس تو صرف بیس روپے ہیں تو بھائی جواب دیتا ہے کہ داس روپے میرے سے باجی یہ میرے داس روپے بھی ملائیں ہم مل کر یہ کتاب پڑھیں گے تو کتاب پڑھنا ایک بہت اچھی عادت ہے اور مل کا چیزیں خرید دیں اور استعمال کرنے میں ہی سمجھتا رہی ہے ہمیں ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کرنی چاہیئے عرفان چابی والی گاڑی لوگیں یا باجہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے پوچھ رہا ہے کیرم بورڈ فرید لیتے ہیں سارے مل کر کھیلیں گے کیونکہ کیرم بورڈ میں ایک وقت میں چار لوگ کھیل سکتے ہیں دوسروں کی رائے پسند کا خیال رکھنا چاہیے اس کے بعد ہے بچوں گھر آتے ہیں بچہ تو دادا بو پوچھتے ہیں بچوں بھیڑا پسند آیا تو بچے کیا جواب دیتے ہیں کہ ہجی ہاں بڑا مزایا اگلے سال آپ ہی ہمارے ساتھ چلیں تو اپنی خوشیوں میں دوسروں کو بھی شریک کریں پیارے بچوں یہ تو ہم نے میلے کی سیر کی ہم نے ترہ ترہ کے کھیل تماشے دیکھیں اب ہمیں اس مقالمے سے اس کہانی سے سبق کیا ملتا ہے اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ مہارت جو ہے وہ ایک عادت ہے بار بار دھرانے سے حاصل ہوتی ہے سافسوسرا کھانا کھانا چاہیے کتب پڑھنا اچھی بات ہے حفاظت کا اصول پہلے اور اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک کرنا چاہیے امید ہے آپ کو یہ سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں